موسیقی موسیقی ہاجی عبدالشکور فائنانس سیکریٹری جماعت اہل سنت محمد اکمن شاہد نائب صدر پریس کلیب تحصیل عارف والا نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا سرگودہ دلہ میں تحریک لبائک پاکستانی قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی دس نشطوں پر اپنے امیدوار نامزد کر دیئے ہیں جبکہ مرکزی کائز سیدریز بھی آج کمپنی باغ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے مزید تفصیلات سرگودہ سے ہمارے بیورو چیف سید انشہ راضی کی ریپورٹ میں نائب ناظم جوید اقبال رزوی زلی امیر پیر سید صادق الامین نے طریقے لبائک پاکستان کے امیدواروں میں ٹکٹ تقسیم کیے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر ہلکہ سے الیکشن لڑیں گے اور پوری انتخابی مہم چلائیں گے چودہ جنوری کو مرکزی کائز ساد حسین رزوی کمپنی باغ جلسہ میں خطاب کرنے آ رہے ہیں جن کا عظیم و شان استقبال کیا جائے گا طریقے لبائک پاکستان الیکشن میں کامیاب ہو کر سرگودہ سمیت ملک پاکستان کی محرومیوں کو دور کریں گے سرگودہ میں اینے 82 سے پروفیسر ساکب حسین پی پی 71 سے رانہ حنیف پی 72 سے چودری آصف علی گجر اینے 83 سے چودری یونس رانجا پی پی 73 سے ربنواز رانجا پی پی 74 سے رانہ محمد آصف اینے 84 سے چودری منیر گجر پی پی 75 سے سیفو ریمان ملک پی پی 76 سے محمد منیر گجر اینے 85 سے رانہ ماجد پی پی 77 سے زبیر تارک سیفی پی 78 سے ذلکر نین کھچی اینے 86 اور پی پی 89 سے اللہ داد حرگن پی پی 80 سے محمد خان بلوج طریقے لبائک پاکستان کے نامزد امیدوار ہوں گے منچن آباد بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات میں میاں خادم حسین وٹو گروپ کے نامزد امیدواروں نے میدان مار لیا جبکہ چار امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے سخت انتظامات کیے گئے پنجاب بھر میں آج بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات ہوئے ہمارے نمائندے احمد یارکھوکر کی رپورٹ کی مطابق منچن آباد بار میں 272 میں سے 264 وکلا نے اپنا حق کے راہ دہی استعمال کیا میاں خادم حسین وٹو گروپ کے نامزد امیدوار خالد شاہد بٹر ایڈوکیٹ نے 156 وٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی ان کے مدد مقابل پیر احمد حسن چشتی ایڈوکیٹ نے 108 وٹ کاسٹ کیے اور جنرل سیکریٹری کے لیے حافظ محمد سلیم بیلوش ایڈوکیٹ نے 137 وٹ حاصل کر کے میدان مال لیا جبکہ میاں بھلال اکرم سکھیر ایڈوکیٹ 126 وٹ لے سکے پولنگ صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رہا پولنگ کا عمل پور آمنہ طریقے سے مکمل ہوا کسی قسم کا کوئی ناخشک گوار واقعہ رونما نہیں ہوا جتنے والے امیدواران کے ساتھ وکلا اور شہری نے ڈھول کی تھاپ پر پنگڑے ڈالتے ہوئے ننکانہ صاحب ڈسٹرک بار اسوسییشن 2024 پچیس کے انتخابات میں جنائٹیڈ لائرز اور فرینڈ لائرز کے مشتر کا امیدوار برائے صدر اور جنرل سیکریٹری نے ہمارے افسریت سے کامیابی حاصل کر لی رائیم عمر کذافی 437 وٹ حاصل کر کے صدربار انکانہ منتحب ہوئے جبکہ مدے مقابل امیدوار آمین بھٹی 331 وٹ لے سکے اسی طرح رائیم عمر کذافی کی برطری 106 وٹ سے ہوئی جبکہ جنرل سیکریٹری بار ننکانہ رائے شجر عباس نے مدے مقابل امیدوار رائے ساد کھڑ کو 138 وٹ سے شکستہ دے کر کامیابی حاصل کی پولنگ صبح ساڑھے نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک بلات عطل جاری رہی شاندار فتح پر جیتنے والے امیدواروں اور حامی وکلا نے خوب جشن منایا ڈول کی تھا پڑ بھنگرے ڈالے اور مٹھائیں تقسیم کی اس موقع پر جیتنے والے امیدواران کا کہنا تھا کہ ہماری کامیابی کا سہرہ حامی وکلا کے سر ہے ننکانہ بار کتابی رترہ کی اور وکلا کی ترجیحات ہمارا اولین فریضہ ہوگا تفصیلات کے مطابق مریضوں کو جگہ کم ہونے کی وجہ سے شدید سردی میہ سرطال کے برامدوں میں شفٹ کیا گیا ہے جس سے مریض اور لوہیکین دونوں ہی پریشان ہیں مریضوں نے ایم ایس سرطال کاشفہ بھلی سے مطالبہ کیا ہے کہ مرمت کا کام جلد مکمل کروا کر خواتین اور مردوں کو الگ لگ وارڈ میں شفٹ کیا جائے ایس او پیز کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے ٹی بی کے پوزٹیو اور نیگیٹیو مریضوں کو الادہ الادہ داخل کرنا ہوتا ہے اور ایک مناسب فاصلے کے اوپر جو ہے پیشنٹس کو ہم نے رکھنا ہوتا ہے اب یہ ریویمپی کا کام ہمارا ہو رہا ہے ہسپٹل میں جس کی وجہ سے اوپر والا وارڈ جو ہے ہمارا ڈسمنٹلڈ ہے ہمیں سارے پیشنٹس کو نیچے اکٹھے ہی داخل کرنا پڑا ہے جس میں ٹی بی کے پوزٹیو اور نیگیٹیو مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں اس وجہ سے یہ صورتحال کا آج ہمیں سامنک کرنا پڑا ہے اور مریضوں میں اس وجہ سے کافی ڈسکمفرٹ پایا جا رہا ہے کہ سردی بھی ہے مریض بھی کافی ہیں تمام تر بسترے جو ہیں وہ فیلڈ ہیں تو یہ صورتحال ہم نے انشاءاللہ تعالی بھی ریویمپنگ کا کام مکمل ہو جائے کہ ہم جب پہلے آتے تھے نا تو عورتوں کا لیدہ انتظام تھا تو مردوں کا لیدہ انتظام تھا اب ہم کٹھے ہیں میرا بیٹا ینگ ہے اس کی ٹوئنٹی ون ایج ہے تو وہ رات کو ساری رات اس پیشنٹ نے تھوک ہے اتنی بلغم تھوک تھوک تو میرا بچہ رات کو کہہ رہا تھا کہ مجھے گھر لے جائے یہ ہمیں بہت زیادہ رات کو بھی ہوئی ہے اور مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ مردوں کو لیدہ ہونا چاہیے ٹی بی والے مریضوں کو ان کا روم بھی لیدہ ہونا چاہیے اتنے حطرناک پیشنٹ کو لیدہ رکھنا چاہیے کیونکہ دوسرے پیشنٹ کو زیادہ مسئلہ نہ ہو ہر نائے ڈگری کالج ہر نائے سٹاف نے سابقہ پرنسپل پروفیسر محمد عاصف کے عزاز میں الویدائی پارٹی روایتی دستار پہنا کر انہیں اخراج تحسین پیش کی گامنڈ ڈگری کالج ہر نائے کے سٹاف اور عملے نے سابق پرنسپل پروفیسر محمد عاصف کے عزاز میں شاندار الویدائی پارٹی کا احتمام کیا سابق پرنسپل پروفیسر محمد عاصف کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الویدائی تقریبات کا سلسلہ محکمہ الاتلی میں ستائیس سال کی شاندار خدمت انجام دینے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ پر ایک شاندار اور الویدائی پروگرام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا پروفیسر محمد عاصف نے مارچ دن دوہزار سترہ سے ڈگری کالیج ہر نائی میں بطور پرنسپل شمولت اختیار کی اور اکتیس دسمبر دوہزار تائیس کو اپنی سرویس سے ریٹائر ہو گئے اس موقع پر تمام سٹاف ممران کے ساتھ ساتھ طلبہ نے بھی بہت عزت اور احترام کے ساتھ انہیں رخصت کرتے ہوئے اپنی محبت اور جذبات کا اظہار کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خوبجوں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی این این نیوز موسیقی